السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام دوستوں کو سلام ویلکم اپنی ویڈیو میں کرتا ہوں اس وقت جناب میں ایک مسجد میں موجود ہوں اپنے گاؤں کی مسجد میں اور ہمارے پیش امام اور ہماری یہاں پہ جو علماء ہیں وہ بھی یہاں پہ موجود ہیں صاحبان آپ سے کے ساتھ ایک چیز ڈسکس کرنی تھی وہ یہ ہے کہ یہ جانماز آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے میڈین چائنہ آپ کو میں اگر یہاں سے دکھاؤں تو یہ ہے میڈین چائنہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں اب وہاں پہ مسلمان بھی بہت ہیں لیکن غیر مسلم بھی بہت زیادہ تعداد میں ہیں اور اس کے اس کمپنی جو بھی کمپنی ہمیں نہیں پتا صرف میڈین چائنہ لکھا ہوا ہے اب اس کو بنانے والے اللہ ہی بہتر جانتے ہیں ہمیں نہیں پتا لیکن اگر آپ غور کریں تو یہ میں ابھی آپ کو دکھاؤں گا آپ کو تھمنل پہ بھی تصویر نظر آئی ہوگی کہ یہاں پہ اگر آپ جائیں اور اس چیز پہ غور کریں آپ خود غور کریں اور سامنے دیکھیں آپ کو ایک بت کی شکل کا یہ تمام جو اس کا سٹیچویاں جو یہ بنا ہوا ہے ایک نقشہ یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا سارے کا سارا وہ غور دیکھیں چونکہ یہ جانماز ہے اس پہ ہم مسلمان جو ہیں الحمدللہ نماز پڑھتے ہیں تو تمام چیزوں پہ جو ہیں غور کرنا چاہیے جہاں بھی نماز پڑھیں پاک صاف جگہ ہونی چاہیے اس کے علاوہ جدر آپ جانماز استعمال کریں یا اس طرح جس پہ آپ نماز ادا کریں تو بہت زیادہ خیال رکھنا پڑتا ہے جو غیر مسلم ہیں مختلف میں کسی کو بلیم نہیں کر رہا کسی پہ الزام نہیں لگا رہا لیکن کچھ ہوتے ہیں ایسے لوگ جو ہماری نمازیں یا جو کیا کہتے ہیں ہماری وعدات ہوتی ہیں اس کو ڈسٹرب کرنے کے لیے یا ہم لوگوں کو جو نمازیں ان کو ضائع کرنے کے لیے مختلف قسم کی جو حرکتیں ہیں وہ کرتے رہتے ہیں تو برائے مہربانی آپ اگر جانماز خریدیں نماز پڑھیں تو اس بات پہ ضرور غور کیا کریں کہ آپ جہاں پہ پڑھ رہے ہیں وہ جگہ پاک صاف ہے جس آپ جانماز پہ کر رہے ہیں وہ اس قابل ہے وہ کپڑا یا وہ جو جانماز ہے تو اس کے بعد ادا کریں اور چند باتیں میں کروں گا اپنے جو پیش امام صاحب ہیں ان سے بھی چونکہ انہوں نے بھی اس بات کو پکڑا ہے یہ باقاعدہ پتا چل رہا ہے کہ یہ ایک بدھ کی شکل کی چیز ہے تو اس طرح کی تو ہم مسلمان نماز نہیں پڑھ سکتے اس طرح کی چیزوں کیوں کو چند باتیں کریں گے اسلام علیکم سر جی یہ ماشاءاللہ آپ اس مسجد کے پیش امام بھی ہیں اور یہ سب سے پہلے آپ نے نوٹ کیا اس بات کو یعنی کہ آپ اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ صاف پتہ چل رہا ہے تو چند باتیں کرنا کچھ میسیج اچھا سا دینا چاہیں کسی بندے نے باہر سے آ کر یہ گیفت مسجد کو دیا لیکن ہم نے غور سے دیکھا تو یہ بتوں والا نظام تھا صحیح جس کو ہمیں اپنا شریعت منع فرماتا ہے صحیح اور ہمارے دین میں اس پہ نماز پڑھنا ناجائز ہے لہٰذا یہ بت پرستی کی طرف مائل کراتا ہے انسان کو صحیح جس نے بھی جہاں نماز بنائی ہے جو بھی کپنی اچائنہ ہو یا مسلمان کپنی ہو مسلمان تو نہیں ہو سکتی کیونکہ اس پہ میڈیم چھے نہ لکھا ہوا ہے ساپ لکھا ہوا ہے تو یہ تو ظاہری بات ہے کہ وہ دین کو نہ پسند کرتے ہیں مسلمانوں کو نہ پسند کرتے ہیں وہ کسی نہ کسی طرح اپنے مشرکانہ ترد کو مسجدوں میں لاتے ہیں لہٰذا ہمیں اختیار کرنا چاہیے کہ ایسی جہاں نمازوں پر نماز پڑھنا اور ایسی جہاں نمازیں خریدنا اس شریعت کے خلاف ہے صحیح صرف میں نہیں کہتا حادیث میں بھی اس کی بڑی تنبیح اس میں آئی ہے جو پہلے تو مشرک لوگ جو ہے بہت اللہ میں بھی یہ بہت اپنے آویزان کرتے تھے لیکن جب ہمارا شریعتہ خضور نبی کریم السلام جب مغوث ہوئے تو یہ تمام مشرکانہ نظام انہوں نے اپنے پاؤں تلے رون ڈالا ہمیں بھی چاہئے کہ ہم سنت نبی ادا کرنے کی پوری کوشش کریں اور ان چیزوں کو رت کریں اللہ تعالی ہمیں اور ہماری اولاد کو مشرکانہ عبادت سے محفوظ رکھیں آمین بہت شکریہ دوستو اور اس ویڈیو کو پلیس شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچے اور اس ویڈیو کی بنانے کا مقصد حل ہو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ